اب ہم آپ کو چین کی سیما پر لیے چلتے ہیں جہاں بورڈر سے صرف سو کلومیٹر دور بھارت اور امریکہ کی سینہ کندھے سے کندھا ملا کر ڈٹی ہوئی ہے اتراخن کے پہاڑوں میں دس ہزار فٹ سے بارہ ہزار فٹ کی نوچھائی پر بھارت اور امریکہ کے سینک پچھلے پندرہ دنوں سے سیوکت یدھا بھیاس کر رہے ہیں یہ جگہ بھارت اور چین کی سیما یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول سے کیوال سو کلومیٹر دور ہے بھارت اور امریکہ کی سینہوں کے بیچ میں اس اونچائی پر کیا جانے والا یہ پہلا سیوکت یدھا بھیاس ہے بھارت اور امریکہ دونوں مل کر ایک ساجہ دشمن سے اونچائی پر لڑنے کا ابھیاس کر رہے ہیں بھارت اور امریکہ کی بیچ سینک سنبند لگاتار گہرے ہوتے جا رہے ہیں دونوں دیشوں کی سینہیں ساجہ سینک اور نو سینک ابھیاس کر رہی ہیں لیکن یہ پہلا ایسا ساجہ ابھیاس ہے جیسے دس ازار فٹ سے زیادہ کی مچائی پر کیا جا رہا ہے اترہ گھن کا اولی بھارت اور چین کے بیچ سیما ویوات کے سینٹرل سیکٹر کے قریب ہے یہاں سے بارہ ہوتی گراؤنڈ کی دوری لگ بھگ سو کلومیٹر ہے جہاں چینی سینک بھارتی ایک شیطر میں گھوسپیٹ کرتے ہیں اور ان کے ہیلیکاپٹر بھارتی اوائی سیما کے اندر آتے ہیں حالانکہ اس علاقے میں پہلے کبھی دونوں دیشوں کے بیچ انسک مٹھویڑ نہیں ہوئی ہے لیکن بھارتی سینہ اور بھارت تبت سیما پولیس ہیماچل کی سیما سے لے کر بھارت نیپال کی سیما کے ٹرائی جنگشن تک ہمیشہ کڑی چوکسی بنائے رکھتی ہیں امریکی سینکوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر لڑنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا بھارتی سینہ کے پاس چین کے ساتھ 1962 میں ہمالے کی لڑائی کے کڑوے انبھوں کے بعد بھارتی سینہ نے پہاڑوں کی لڑائی یعنی ہائی اولٹیٹوڈ وارفیر میں مہارت حاصل کرنی شروع کی آج کشمیر، لڑک، ہیماچل پردیش، اتنا دنیا کی کسی اور سینہ کو نہیں ملا ہے یہ انبھوں وہ امریکی سینہ سے بانٹا جا رہا ہے we've been training with our indian army counterparts on village isolation and other tactics for about two weeks now it's been a phenomenal experience we've learned a lot from each other it's been very interesting to see how we operate and the differences and similarities between tactics یہاں پر ہم نے اپنے u.s. troops کے ساتھ اور indian army troops کے ساتھ ہم نے isolation of village کی drill کی practice اور training کر رکھی ہے isolation of village کی drill تب کی جاتی ہے جب بھی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی hostel وہاں پر موجود ہے لیکن ہمیں اس کی exact location پتہ نہیں ہوتی ہے ایسے سیناریو میں ہم اس گاؤں یا اس گاؤں کے اس حصے کو پوری طریقے سے سراؤنڈ کر کے وہاں پر ہماری search parties جاتی ہیں اور search parties جا کر پہلے terrorist کو surrender کرنے کا موقع دیتی ہیں hostel کو surrender کرنے کا موقع دیتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارا hostel surrender نہیں کرتا ہے تو پھر ہماری search team اندر جاتی ہیں detail میں search کرتی ہیں اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس hostel کو neutralize بھی کرتی ہیں بھارتی سینا آتنکواد سے لمبے سنگھرش کا سامنا کر رہی ہے جس میں اسے ناغریک آبادی کے بیچ دشمن کو تلاش کرنا اور ختم کرنا ہوتا ہے ان کاروائیوں میں عام لوگوں کے جانمال کو بچاتے ہوئے دشمن کو ختم کرنا بھارتی سینا بخو بھی کرتی ہے اب ان کاروائیوں میں پرشکشت کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے امیرکی سینکوں کے لیے اس طرح کی کاروائیوں کا سمجھنا نیا انوبہ ہوئے آج کی لڑائیوں میں ڈرون کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے اور ڈرون کی حملے یا ڈرون کی نگرانی سے بچنے کے لیے بہت سارے انٹی ڈرون سسٹم بھی ہیں لیکن یہ بھارتی سینا کا شد دیشی جوارہ ہے ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے کتہ اور باز یہ بھارتی سینا کی ملکل نئی رننیتی ہے ڈرون کی آواز سنکا پرشکشت کتہ ساوڈھان کر دیتا ہے اور اس کے بعد پرشکشت باز ہر قط میں آتا ہے باز ڈرون کا پیچھا کرتا ہے اور اس پر پنجے سے وار کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے بھارتی سینا بڑی تعداد میں ایسے بازوں کو پرشکشت کر رہی ہے اور جلد ہی ان کی تیناتی شروع ہو جائے گی ویشو کی راجنی تیس میں بہت تیزی سے بدل رہی ہے ایسے میں بھارت نے اب تک اپنے کو کسی بھی کٹ سے الگ رکھا ہے لیکن پچھلے ایک دشک میں بھارت امریکہ کے سینک سمبند تیزی سے آگے بڑھے ہیں دوہزار بیس میں چین کے ساتھ لدھات میں ہوئے سنگھرش کے دوران امریکہ نے بھارت کی کئی طرح سے مدد کی تھی اب تیاری ایک ساجہ دشمن کے خلاف ایک مورچہ بنا کر کاروائی کیے ساجہ یدھا بھیاسوں میں کسی بھی دیش کی سینہ کو دوسرے دیش کی سینہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے ان کی ٹیکٹس یعنی رننیتی سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہی ان کے ہتھیاروں کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے ساجہ یدھا بھیاسوں کا یہی مہتو ہے کہ ایک ساجہ دشمن کے خلاف ساتھ مل کر کاروائی کرنا ایک دوسرے کے طریقے سیکھنا اور ایک دوسرے کے ہتھیار اور دوسرے سسٹمز کو سمجھنا تاکہ ضرورت پڑھنے پر یہ ایک ساتھ کاروائی کی جا سکے یہاں امریکی سینہ کے بھی ہتھیار ہیں اور بھارتی سینہ کے بھی ہتھیار ہیں یہ وہ ہتھیار ہیں جن کا استعمال اس ٹریننگ میں کیا گیا سادھان ہتھیار ہیں جو کی انفنٹری استعمال کرتی ہے بھارتی سینہ کے ہتھیار الگ ہیں امریکی سینہ کے ہتھیار الگ ہیں لیکن ایسے میں موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ہتھیاروں کو دیکھنے کا سمجھنے کا اور ان پر کام کرنے کا بھارت امریکہ آسٹریلیا اور جپان مل کر ایک ساجہ مورچہ بنا رہے ہیں ایسے کئی ہتھیار اور سسٹمز ہیں جو ان سبھی دیشوں کے پاس ہیں ایک جیسے سسٹم ہونے سے ساتھ مل کر کروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساجہ سینک ابھیاس میں ایک دوسرے کے ہتھیاروں اور لڑائی کے طریقوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو کسی ساجہ مہم میں بہت کام آتا ہے اس کے ویپن انشکٹر ہوں اس ایکسسائز کے دوران یو ایس آرمی نے ہمارے اور ہماری آرمی نے یو ایس آرمی کے ہتھیاروں اکومنٹ ہینڈلنگ اور فائرنگ اسکلز میں نپونتہ حاصل کی ہے اس ایکسسائز کا مکھے ادیس دونوں دیسوں کی سیناؤں کے ہر ایک جوانوں کو ہر پرکار کے ہتھیاروں میں مارکمنشپ بنانا تاکہ ہمارا مدہ وان شاٹ وان کل کو پورا کر سکے تاکہ کسی بھی مشن یا فائرنگ کے دوران کسی بے گناہ کی جان نہ جائے مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے سمیں میں یدی ہمیں جوانٹ آپریشن یا کسی جوانٹ مشن پر بھیجا جائے تو ہم ایک دوسرے کے ہتھیاروں کو بکو بھی استعمال کر کے انہیں فائر کر کے اپنے مدہ کو حاصل کر سکتے ہیں بھارت اور امریکہ کی سیناؤں ہر سال ساتھ مل کر ریگستان سے لے کر پوچھے پہاڑوں تک میں لڑنے کا بھیاز کرتی اگر دونوں دیشوں کو خطرہ ایک ہی دشمن سے ہو تو ساتھ مل کر لڑنا ہمیشہ زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کرشنو ہمشہ زی میڈیا اولی اتراخن